اسلام علیکم فرنڈز میرا نام ہے سجا عمران اور آپ دیکھ رہے ہیں خاندھانی برسا جی جناب تو آج ہم آپ کو دکھائیں گے شہروں میں تو آپ نے بہت زیادہ گنے کے رس کے ٹھیلے جگہ جگہ دیکھے ہوں گے ہم آپ کو گاؤں میں فریش گنے کا جوس نکلتا اور اس سے گھڑ بنتا دکھائیں گے جیگری میکنگ پروسس یہ جو کھیت تھا یہ تھا سڑک انارے اور یہ جو ویل نہ لگا ہوا تھا جسے مشین بولتے ہیں پنجابی میں اسے ویل نہ کہتے ہیں ہائی جانک بھی بلکل نہیں ہیں جو بہت زیادہ ہائی جانک وہ لوگ تو اس کو بلکل پسند نہیں کرتے میرے ہیچ برن نے بلکل بھی یہاں ٹھہرنا مناسب نہیں سمجھا پر مجھے گاؤں کا محول بہت پسند ہے اس لیے میں رکھی یہ انہوں نے دیکھیں ویلنے میں سے ڈریکٹ جوس نکا رہے تھے اور اس کے تن کے بھی اس کے اندر ہی آ رہے تھے دوے بغیر گننے اس کے اندر جا رہے تھے جبکہ شہروں میں صاف سترائی کا کافی خیال رکھا جاتا ہے مطلب ایک اس کا سائیڈ ایفیکٹ ساتھ یہ بھی مجھے نظر آیا پر اگر میں اقارڈنگ ٹو سائنس چلوں میں آپ کو وہ بھی ساتھ اس کا بھی بتاؤں گی یہ اس کا جو اس کا پھوک نکر رہا ہوتا ہے اس کو مولیسیز بھی بولتے ہیں چھلکہ لگا لیں اس کو یہ دوپ میں ڈرائے کرتے ہیں اور اسی کو ایزے اندر آگ جلانے کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں تو یہ تھا گنے کا کھیت یہ جو گنے کا راست یہاں سے نکلتا ہے یہ دیکھیں کہ آلوریڈی یہ گھڑ کافی مقدار میں بنا ہوا تھا اور بھائی بتا رہے تھے یہ کسی کا آرڈر تھا اور یہ دو بہت بڑی کوانٹیٹی کی کڑائیاں تھی یہ جو لیفٹ سائٹ پہ ہے جہاں گھڑ پک رہا ہے اس کی چاشنی کی طرح کی تیار ہو رہی ہے یہ ڈریکٹ گرم کیا جا رہا تھا اس کو آگ پر اور یہ جو فرسٹ والی تھی جس کے اوپر یہ جاگ آئی ہوئی ہے اس کو ڈریکٹ ہیٹ نہیں مل رہی جو دوسری کڑائی کی ہیٹ ہے وہ انڈریکٹ اس کے نیچے تو یہ جو جاگ ہے بسیکلی یہ میلکچیل ہے اس کے اندر رنگ کاٹ بھی ڈالتے ہیں تاکہ جتنا بھی میلکچیل ہے جو ہم سے ہیں وہ سب اوپر آ جائیں وہ جھاگ کی فورم ہے اور جھاگ کوپر سے ساتھ ساتھ اتارتے بھی رہتے ہیں بڑی سی چمچ کے ساتھ جب اس کی کوانٹیٹی بہت کم رہ جاتی ہے تھک سی ہونا سٹارٹ ہو جاتی ہے تو اس تار کا حساب دیکھتے ہیں اور اسی طرح سے اس کو یہ وڈن باکس کے اندر ڈال دیتے ہیں اور ایک بھائی جو تھے وہ اس طرح سے ایک چمچ لے کے سپیچولا کی ٹائپ کا اور تھوڑا سا لے کے بلکل رف میکنگ پروسس تھا جو کہ ہتھیلی کی مٹھی بن جاتی ہے جیسے ہم آٹے کا ایک پیڑا لیتے ہیں اگر آپ اس میں نٹس ایڈ کروانا چاہتے ہیں تو وہ بھی آپ کے مرضی ہوتی ہے آپ اپنے ساتھ لے کے جوا سکتے ہیں اگر اپنا آپ نے خود بنوانا ہو سکتے ہیں تو بہت سے لوگ سپیشل آرڈر پر یا اپنے نٹس ساتھ لے کے جاتے ہیں پر نٹس ہو گئیں جو بھی جس کی بھی ساتھ کریں جی تو گنے کا استعمال سب کو پتا ہے جنہیں نہیں پتا میں ان کے لئے بتا دیتی ہوں شوگر مل میں تو یوز ہوتا ہی ہے جو ہم چینی استعمال کریں ہیں شوگر استعمال کریں ہیں گنے سے بن رہی ہے اس کے علاوہ جو شکر ہوتی ہے وہ بھی براؤن شوگر کے طور پر اس کے علاوہ جو گڑ ہوتا ہے یہ تینوں مٹھاس کے طور پر ہی استعمال ہو رہی ہوتی ہیں گنے کی جو فصل ہے یہ پورے سال کی فصل ہے اس لئے لوگوں نے بہت کم اس کی کاشتکاری کر دی ہوئی ہے ہارویسٹنگ اس کی بہت کام ہے اور ساہیوال ایریا میں ہم جب بچپن میں جاتے تھے بہت زیادہ ہوتی تھی اب بہت کم کھیت ہوتے ہیں نہ ہونے کے برابر اور فیصلہ باد اگر جانے کا ٹور ہو تو آپ دیکھیں گے ہر طرف گنہ ہی گنہ نظر آتا ہے وہ تو شوگر ملز بھی بہت ہیں اکستان کو شوگر ہوتے ہیں بننے سے ہی بنتی ہے تو ابھی تک میرے بہن بھائیوں نے جو میرے نون سبسکرائبر ہیں میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کارنلی میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ویڈیوز بھی دیکھا کریں یہ آپ کا پیار ہوتا ہے جب آپ اچھے اچھے کومنٹس کرتے ہیں تو اپیسیشن ملتی ہے اور اور بھی اچھا کام کرنے کو دل کر رہا ہوتا ہے تو مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں اور مجھے سپورٹ کریں کیونکہ میں بہت محنت سے اتنے مزے مزے کی ویڈیوز بنا رہی ہوتی ہیں اور آپ کے سپورٹ کی بہت ضرورت ہے سپیشلی میری انڈین بہن بھائی جو ہیں وہ میری ویڈیوز دیکھتے ہیں بہت اچھا لگ رہا ہوتا ہے تو کارنڈی سبسکرائب میرے چینل نیکچ ویڈیو کے لیے اللہ حافظ